نمسکر بچوں میں ہوں روشن ڈیکٹر سکول ایڈوکیشن جمہو کی آن لائن کلاسز کی آج کی کڑی میں آپ کا سواگت ہے بچوں آج کے لیسن کے ہمارے ابجیکٹیف سے رہنے والے ہیں پہلا بیلاسٹی دوسرا ٹائپس آف بیلاسٹی ان دونوں کو ہم ایک ایک کر کے سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جہ جو ٹاپکس ہم نے کنسیڈر کیے ہیں جو کائنیمیٹکس کے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کائنیمیٹکس فجکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم موشن کو سٹڈی کرتے ہیں لیکن اس میں ہم باڈی کا ماس جو موووینگ باڈی ہے اس کا ماس اور کازہ موشن جس کی وجہ سے باڈی موشن میں آ رہی ہے یعنی کی فورس اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے کائنیمیٹکس میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی ٹاپکس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جس سارے ٹاپکس ہم ایک پارٹیکولر کیس لے رہے ہیں کنسیڈریشن لے رہے ہیں کنسیڈریشن کیا ہے کہ ہم جو موشن سٹڈی کر رہے ہیں وہ سٹیڈ لائن موشن ہے اپنی کنوینینس کے لیے سوہدہ انسار کیونکہ اگر سٹیڈ لائن موشن لے رہے ہیں تو بانڈ دیمنشنل موشن ہے اور پوزیشن کوارڈینیٹ جب ہمیں کسی باڈی کی پوزیشن سویسیفائی کرنی ہے صرف ایک پوزیشن کوارڈینیٹ چینج ہوگا جیسے اگر ایکس ڈریکشن میں باڈی موو کر رہی ہے تو جو ہے ایکس کوارڈینیٹ ہی اس کا چینج ہوگا اپنی کیلکولیشن آسان ہو جائے گی اور ہم کیونکہ کنیمیٹکس میں ہم نے صرف ابھی پون رکھا ہے تو اگر ہم ٹو ڈمنشنل تھری ڈمنشنل موشن کنسیڈر کر لیں گے تو ہم یہ کنسیپٹ یو بیسی کنسیپٹ ہیں کنیمیٹکس کے وہ بھی شاید اشتے سے نہیں سیکھوا ہے تو ہم نے کنسیڈرشن کیا لی ہے سٹیڈ لائن موشن اور جو باڈی جس کا ہم موشن سٹیڈی کر رہے ہیں اسے ہم پوائنٹ ماس ابجیکٹ مانیں گے ٹھیک ہے جی پوائنٹ ماس ابجیکٹ بھی اسی لیے اپنی کنوینینس کے لیے ان کنسیڈرشن کے ساتھ ہم کنیمیٹکس کا آج یہ ٹاپک پڑھیں گے بلاسٹی اور اس کے ساتھ ہی ٹائپ ساپ بلاسٹی بچو بلاسٹی کو ہم سپیڈ کے ساتھ کوریلیٹ کر کے پڑھیں گے اگر آپ نے میری پشلی ویڈیو دیکھی ہو جو کی اسی یوٹیوب چینل روشن دیار پہ آوی لیول ہے اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سپیڈ کے بارے میں پڑھایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیڈ ہمیں بتاتی ہے ہاو فاسٹ اے بارڈی از مووگن وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بارڈی کتنا فاسٹ مووگ کر رہی ہے اسی طرح سے اگر ہم بلاسٹی کی بات کریں تو وہ ہمیں بتاتی ہے یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے سپیڈ کہ کتنی فاسٹ کوئی بارڈی مووگ کر رہی ہے یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے بلاسٹی کہ جو بارڈی مووگ کر رہی ہے وہ کتنا فاسٹ ڈسپلیز ہو رہی ہے اس ورڈ کا اگر آپ کو مطلب جاننا ہے تو آپ کو ایک اور ویڈیو دیکھنی پڑے گی دسپلیزمنٹ والی وہ بھی اسی جوٹیب چینل پہ آپ کو مل جائے گی دیکھ لینا تو بلاسٹی ہمیں بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس طرف وہ بارڈی دسپلیز ہو رہی ہے یہ بلاسٹی ہمیں بتاتی ہے سپیڈ کی بہا میں نے آپ کو دیفینیشن بتائی تھی ایک کیس لیا تھا ہم نے دسکشن کی تھی اس کے اوپر کافی اور پھر ہم سپیڈ کی ڈیفینیشن پہ آئے تھے وہ دیکھ لینا اچھے سے تو ڈیفینیشن سپیڈ کی کیا تھی ڈیسٹینس ٹریولڈ وائے موونگ بارڈی این یونیٹ ٹائم کی یونیٹ ٹائم میں کوئی موونگ بارڈی کتنا ڈیسٹینس ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے یونیٹ ٹائم کا یہاں پہ کیا مطلب ہے بان آر بان سیکنڈ بان مینٹ جو بھی آپ نے سسٹم آف یونیٹ لیا ہے میزرمنٹ کا اس سسٹم کے ادار پہ یونیٹ ہوگا وہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو یونیٹ ٹائم میں یا ایک آور میں یا ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں کوئی بارڈی کتنا ڈیسٹینس ٹریول کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سپیڈ اور اس کا ہم نے فارمولا بھی وہاں پہ ڈرائل کیا تھا ٹھیک ہے کافی لمبی چوڑی ڈسکسشن کے بعد ویڈیو دیکھ لینا وہ جرور ٹھیک ہے جی فارمولا کیا لکھا تھا ہم نے ٹوٹل ڈسٹینس ٹریول ٹوٹل ٹائم ٹیکن بہت لمبی چوڑی ڈسکسشن کے بعد جی ہم نے ڈیفینیشن دی تھی اور پھر ہمیں یہ فارمولا ڈرائل کیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے ویڈیو جرور دیکھنی ہے سپیڈ والی پھر ہی آپ کو بلاسٹی سمجھ آئے گی اب اگر ہم بلاسٹی کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو بلاسٹی کی ڈیفینیشن کیا رہے گی ڈسپلیزمنٹ میڈ وائے وارڈی ان موشن ان یونی ٹائم وہاں پہ کیا تھا کی ڈسٹینس ٹریول وائے وارڈی ان یونی ٹائم لیکن یہاں پہ جو وارڈی موشن میں ہے وہ کتنی ڈسپلیز ہوتی ہے یونی ٹائم میں یہ بلاسٹی کیا لاتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کی اگر تو سٹیڈ لائن موشن ہے تو پھر ہماری سپیڈ اور بلاسٹی کا فارمولا ہم سیم لگ سکتے ہیں پھر ہم یہ ہاں فاسٹ اے وارڈی موووینگ اور یہاں پہ بھی ہاں فاسٹ اے وارڈی اس موووینگ لگ سکتے ہیں لیکن میں نے سٹیڈ لائن کہیں وار کروی لینئر موشن بھی ہو پڑو گے آپ آگے آگے بڑی کلاسس میں تو وہاں پہ کروی لینئر موشن ہوگا تو تب آپ کو اس طرح سے بلاسٹی کو ڈیفائن کرنا تو اس کا جو mathematical فارمولا آئے گا وہ کیا آئے گا total displacement made y body in motion divided y total time taken ٹھیک ہے جی یہ آپ کا فارمولا آجائے گا بلاسٹی کا فارمولے کو سمجھنے کے لئے آپ نے speed والی پوری ویڈیو دیان میں دیکھنی ہے دیان سے دیکھنی ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جب ہم mathematical expression کسی بھی physical quantity کا نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتانا ہوتا ہے ایسا unit ایسا unit میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے نکالتے ہیں جو mathematical expression ہے اس physical quantity کا اس mathematical expression میں جو physical quantities appear ہوں گی ان کے ایسا unit لکھ دی نے تو یہاں پہ displacement appear ہو رہی ہے تو meter over time appear ہو رہا ہے تو second meter per second is the unit of velocity اس جانا سے speed کا بھی ہم نے نکال تھا meter per second ہی نکلا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی physical quantity vector ہے جان scalar تو speed کی اگر ہم بات کریں direction ہم نے consider نہیں کی تھی تو scalar تھی یہ ہم نے direction بھی consider کی ہے ہمیں direction کے بارے بھی بتاتا ہے تو یہ vector quantity ہے it is a vector quantity یہ کچھ main points تھے velocity کو لے velocity ہمیں کیا بتاتی ہے اس کی definition mathematical expression اور کیا scalar ہے جان vector اب ہم آگے بڑھیں گے آگے کیسے بڑھیں گے ہم اب پڑھیں types of velocity ٹھیک ہے جی تو velocity types پڑھ لیں گے سیم جیسے ہم نے speed types پڑھی تھی average speed instantaneous speed uniform and non uniform speed یہاں پہ بھی ہم نے average velocity instantaneous velocity uniform velocity and non uniform velocity اب average velocity سب سے پہلے ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے average velocity کیا ہے کوئی interval of time دیا ہوگا اس interval of time کے دوران جو velocity کسی بھی body کی رہے گی اسے ہم average velocity کہتے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی definition دی velocity کی وہ average velocity کی definition تھی total displacement made via moving body divided by total time taken okay جی تو average velocity کو ہم define کر سکتے ہیں it can be defined as the ratio of total displacement made by a moving body to the total time taken can okay آپ definition لکھ لی نا اب ہم اس کے mathematical expression پہ آتے ہیں تو mathematical expression کے لیے ہمیں case consider کرنا پڑے گا same case consider کرتے ہیں area اپنے گھر سے نکلتی ہے time t1 is equal to 9.5 صبح کے اور اپنے گھر میں جو اس کی position ہے وہ اس کو 0 kilometer مانتی t2 دیکھتی ہے school میں at time t2 جو کی 10 صبح کے اس کی position جو اب with respect to his home وہ 3 kilometer ہو گئی ٹھیک ہے جو اس نے measurement خود کی خود observer بن کے تو at time t1 9 بجے position x1 0 kilometer at time t2 10 بجے position x2 equal to 3 kilometer ٹھیک ہے جی اب ہم نے ابھی mathematical expression جو drive کیا وہ کیا تھا total displacement to the total time total displacement اب کیسے نکلے گی bav is the average velocity total displacement کیسے نکلے x2 minus x1 state line motion ہم nے consider x2 minus x1 total time کیسے نکلے t2 minus t1 اب اسی چیز کو یہ ہے change in position ٹھیک ہے جی اسے ہم لکھتے ہیں delta stands for change in x stand for position اسی طرح t time ٹھیک ہے جی تو b average is equal to delta x over delta t ratio of change in position to the change in time total displacement to the total time time آ جائے گا یہی آپ ka average velocity का mathematical expression है اب ہم instantaneous velocity کی بلاسٹی کیا رہی ٹھیک ہے جی وہ یہاں سے چلی starting میں ہو سکتا ہے اس کی velocity 3 meter پر سیکنڈ ہو بیچ میں کبھی اس نے جیسے میں نے example دی تھی کسی دوست کو بلانا ہے وہاں پہ رکی ہو تو zero meter پر second اس کی velocity ہو گئی ہو پھر انت میں اس نے دیکھا time کم رہ گیا school ابھی دور ہے تو وہ fast چلنا شروع ہو گئی تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کی velocity 6 meter پر second ہو لیکن average جو ہم نکال لیں گے وہ اس سارے کو sum آپ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے average نکال لیں گے لیکن اب instantaneous velocity کی بات کریں تو instantaneous velocity کیا ہے کسی particular instant of time پہ جیسے 9 وزے جب وہ گرسے نکلی تب velocity کتنی ہے میں پوچھ لوں 9 35 پہ کتنی ہے 0 meter per second last میں 10 وزے کتنی بلاسٹی کہتے ہیں تو instantaneous velocity کو ہم define کر سکتے ہیں it can be defined as the velocity of a moving body at particular instant of time اب اس کو mathematically کیسے نکال لیں گے average velocity میں ہی ہم کیا کریں گے جو change in time ہے کیونکہ ہمیں کسی particular instant پہ نکال ہے تو time interval change in time کا کریں گے کریں گے کوشش کریں گے کی change in time کی value کتنی ہو گئی zero ہو جائے تو اب mathematical expression ہم instantaneous blastica کیسے نکال لیں گے average blastica ہی mathematical expression ہے اس میں change in time کو جتنا small ہو سکے اتنا small کرنا ہے تو ایسے میں ہم کیا کریں گے be instantaneous نکال ہے ہم دیں گے change in time کو zero یعنی کی اس کو کوشش کریں گے کی جو change in time ہے وہ zero ہو جائے ٹھیک ہے تاکی ہم ایک particular instant پہ velocity value نکال سکے تو اس کو ہم لکھتے ہیں mathematically dx over dt اور calculus میں اسے بولتے ہیں differentiation of x with time اور ایسے آپ اسے بول سکتے ہو small change in position with small change in time اب اگر ہم uniform velocity کی بات کریں جیسا کہ word suggest کر رہا ہے uniform ایک جیسا velocity یعنی ایک جیسی velocity اگر through out the course of motion کسی body کی رہے گی تو ہم اسے بولیں گے کہ وہ body uniform velocity کے ساتھ mood کر لی پہ direction تھی تو تھوڑی definition میں modification آئے گی uniform velocity کی definition ہم کیسے دے سکتے ہیں body said to win uniform velocity if it displaces equally in equal intervals of time however small these intervals may be and the direction of motion remains the same through out the course of motion یہ ہو گئی uniform velocity کی definition اب non uniform velocity یعنی through out the course of motion جتنی دیر ہم نے motion کو study کیا اس دوران جو velocity ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہی change ہوتی رہی مطلب کی اس کی value same نہیں رہی تو اسے ہم non uniform velocity کہتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی modification ہوگی definition میں speed کی جیسی ہم نے definition دی تھی ایسی definition یہاں پہ نہیں آئے کی ہمیں direction کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو non uniform velocity کب ہوگی جہاں تو کسی بھی interval of time پہ body کی direction change ہوگی تب بھی اس کی velocity change ہو جائے گی جہاں پھر اس کا magnitude change ہوگا تب بھی اس کی velocity change ہو جائے گی تو دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلنا ہے definition میں تو ہم definition لکھ سکتے ہیں a body is set to be in non uniform velocity either if it displaces in un-equal intervals of time however small these intervals of time may be and the direction of motion remains the same throughout the course of motion or a body is set to in non uniform velocity if it displays in equal intervals of time however small these intervals may be but the direction of motion changes during the course of motion to اگر direction change ہوتی ہے تب بھی velocity کی value change ہو جاتی ہے اور اگر magnitude change ہوتا ہے تب بھی velocity value change ہو جاتی ہے تو نان juniform velocity to یہ تھا ہمارا آج کا lesson جس میں ہم نے velocity اور type velocity کے بارے میں پڑھا اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے اسی youtube channel روشن دیار پہ لے کے آتا رہوں گا اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور جو میں نے سب سے پہلے آئے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں have a nice day take care bye bye